اگر آپ پورا نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی ایک سب سے بڑا برسٹا چار ہے اور اس برسٹا چار میں اگر کسی نے ورڈ ریکارڈ بنایا ہے تو بی جے پی کی اور انڈی اے کی سرکار نے بنایا ہے سباپتی موت ہے دو ہزار چودہ کے چناؤں کے سمیں پردہان منتری جی نے وعدے کیے کہ دو کروڑ روجگار ہر سال ملیں گے شوامی ناتن جی جن کو بھار ارزت دیا ہے سرکار کو میں دھنواد دیتا ہوں لیکن وہ دھنواد ادھورہ ہے جب تک ان کی سپارسوں کو نہیں مانتے ہو دو ہزار سات آٹھ سے لگاتار مانگ چل رہی ہے دیس میں کہ شوامی ناتن جی کی جو سپارس سے کسانوں کو ڈیڑھ گنا سمرتن مل دینے کا ایم ایس پی کی گارنٹی دینے کا قانونی حق اور عدکار دینے کا اس گارنٹی کو آج تک نہیں مانا آج تک نہیں مانا آج تک نہیں مانا شوامی ناتن جی کو آج تک نہیں مانا ادھا جی اے دسٹرم نہ کریے سواپتی ہوتا ہے میرا ٹائم اس میں کانونٹ نہیں ہوگا آپ ادھر ارے یار بھی سے جیتا ہے تو یادہ نہ بولو معلوم ہے کتنے بڑے تیرند آج ہو شوامی ناتن جی کی آپ نے نہیں مانی ایم ایس پی آپ نے لاغو نہیں کی کتنی بڑیہ باتیں کہ خاد پہ ہم سبسیٹی بڑھا رہے ہیں پہلے پچاس کلو کو پیتالیس کلو پھر پیتالیس کلو کو چالیس کلو اور مجھے لگتا ہے کہ ایک تیسرا کارکال پورے ہوتے ہوتے کیول دسی کلو بچے گا خاد کے کٹے میں سے زیادہ نہیں بچے گا منڈی ایک نہیں منائی آت مھتیا اتنی کر رہے ہیں کسان اور کسان اگر اپنی ایم ایس پی کی مانگ کرتے ہیں ہجاروں کسان ہی دلی کی سیمہ پر مارے جاتے ہیں کوئی سمجھے گا نہیں سواپتی مہد ہے نوجوانوں کو کتنا گمراہ کیا گیا نوجوانوں سے کہہ دیا گیا ہر سال دو کرو روجگار میں آج سوال پوچھتا ہوں اپنے نوجوانوں کی اور سے بتائیں بھارتی جندہ پارٹی کے لوگوں اور سرکار میں بیٹھے لوگ دس سال آپ نے راج کر لیا ہے آخر بیس کرو نوجوانوں کو روجگار کہاں ہے ارے چھوڑیے یار اب کوئی نوٹس نہیں لیتا تمہیں چھوڑو چھوڑو کوئی نوٹس نہیں لے گا تمہیں بیس کروڑ نوجوان کے روجگار کا حساب کہاں ہیں آج گیارویں بجٹ میں جب یاد آئی تو وہ بھی ٹریننگ کی بات کرتے ہو میں کہنا چاہتا ہوں آئی آئی ایم آئی آئی ٹی کے نوجوانوں کو روجگار نہیں دے پا رہے ہو آپ سوچروں انٹرینسپ کے اس چھوٹے سے سگوفے سے نوجوان خوص ہوں گے دیش کے نوجوان خوص ہونے والے نہیں ہیں سواپتی موجہ ہے سچھا کے مسئلے پر لگاتار بجٹ گھٹائے جا رہا ہے لگاتار سرکاری سچھا کم کی جا رہی ہے اور یہ بی جے پی کی سرکاری لگاتار پریافت ہے کہ نوجوان سچھت ہوں گے تو سوال پوچھیں گے دیش کی جینیو سے لے کے بی ایچیو سے لے کے ایمیو سے لے کے جتنے بڑے سنسطانیں سارے سنسطانوں کو برواد کر دیا ہے ایک بھی دلیت ایک بھی پچھلے کئی آپ کا بات چانستان نہیں ہے لگاتار جتنے بھی آپ کے پروفیسر اسسطان پروفیسر کی نکتیوں میں آر ایس ایس کا جب تک کوئی فنڈامنٹل کورس نہیں کرے گا بیسک کورس تب تک اس کی نکتی نہیں ہوگی آپ کے اسسطانوں دیش نہیں دیکھ رہا ہے نوجوان یو جی سی کا بجٹ یو جی سی کا بجٹ لگاتار کم کیا جا رہا ہے میرا کھلا اروپ ہے سرکار پر کہ یہ سرکار سچھا کو پرائیویٹ کر کے سچھا کو مٹھی بھرو دیوگ پتیوں گے ہاتھوں میں دیکھیں سچھا کو چنندہ لوگوں کے ہاتھ میں دیکھیں دیش کے ایک سو چالیس کرو جس میں میں سمجھتا ہوں نبے فیس بھی لوگ گریب ہیں ان گریبوں کے ہاتھوں سے سچھا کو چھیننے کا یہ جو آپ کی سرکار سڑنٹ کر رہی ہے اس کے لیے ہم لوگ اس موقعے پر برود کرتے ہیں لگاتار فیس بڑھا رہے ہیں سچھکوں کی کمی ہے روزگار آپ دے نہیں پا رہے ہو ساماجے کا سمانتہ سباپتی مود ہے دو ہزار چودہ میں جس سمیں سرکار بنی تھی انڈیا کی اس سمیں دیش کی جتنے بھی جو آرثک چیزیں تھیں جو بیلت تھی اس میں پچھڑوں کی حیثیت سستہ فیس دی تھی سترے فیس دی سیونٹین اور آج دس سال کی انڈیا کی سرکار کے بعد پچھڑوں کی آرثک حیثیت ہو گئی ہے کیول نو فیس دی میں کہنا چاہتا ہوں چنوٹی کے ساتھ بیت منتری اپنے جواب میں بتا دیں انسوچے جن جاتی کا ایک بھی بیختی دیش میں ہمیں عرب پتی ہو تو بتا دو ایک بھی عرب پتی ہو تو بتا دو ایک بھی دلت کو عرب پتی آپ نے بنا دیا ہو تو بتا دو ایک بھی پچھلے کو بنا دیا ہو تو بتا دو آپ آپ جواب میں دے دیں نا آپ ڈیٹا دے دیں نا آپ ڈیٹا دیں نے نا ہماری دباد نہیں رکے گی سواپتی مہود ہے جب جب پی جے پی کی سرکار جب جب پی جے پی کی لوگ بپچ میں رہے تو اوپی ایس کی باتیں کیے دس سال سے آپ ستہ چڑھا رہے ہو گیاروہ بجٹ پیس کر رہے ہو پورا دیس آج اوپی ایس کی لئے سرکاری کمچاری پریشان ہے کہیں اوپی ایس کی چرچہ نہیں ہے پرانی پینسن کی کوئی چرچہ نہیں ہے سواپتی مہود ہے پرانی پینسن تو پرانی پینسن ہم مانگ کرتے ہیں بہت بڑے راست وقت آپ بنتے ہو میں مانگ کرتا ہوں دیس کے پیرہ ملیٹری فورسز کو آپ پرانی پینسن دیجئے میں مانگ کرتا ہوں آپ راست وقت ہیں نا سیمہ میں جو سرکھا کر رہے ہیں جو سعادت جھیل رہے ہیں میری مانگ ہے کہ آپ ان کی اوپی ایس دیجئے وہ آپ اوپی ایس نہیں دے پاؤ گے اسی طرح سے سواپتی مہود ہے دیس کے اندر بہت سے ایسے سمیدہ کرمچاری ایک سیک بڑیہ فارمولہ اب کانونن منڈلہ لاغو ہو گیا تو کیسے پچھڑے دلیتوں کو روکے تو سمیدہ کرمی سمیدہ کرمی کی پرائیویٹ کمپنی پرائیویٹ آپ نے آؤٹسورسنگ کر دی آؤٹسورسنگ کے کارن دیس کے سارے دلیت سارے پچھڑے سارے آدیواسی آپ کی سیواؤں سے باہر ہو گئے ان کے پاس کوئی کانونی حق نہیں تو یہ جو آرچڑ کو ختم کرنے کے ترہ ترہ کے جو آپ لوگ سڈنٹ اپنا رہے ہو اس سڈنٹروں کو دیس کا جنمانس پوری طرح سے جان بھی چکا ہے پہچان بھی چکا ہے اور اسی لیے اترپ دیس سے تو آپ کو کری دیا ہے باہر دیس سے بھی باہر جلدی کریں گے اور ہمارے ساتھی مل کے دوسرے پانتوں سے بھی باہر کریں گے اسی طرح سواپتی مہد ہے ہم آپ مانگ کرتے ہیں آپ سوچئے اترپ دیس اکیلے کے اندر دیس کی حالات مجھے نہیں پتا اور بہتر ہوں گے اکیلے اترپ دیس میں ایک ہزار سے زیادہ سکچا مطر آت مہتیا کر چکے سواپتی مہد ہے کوئی سرکار کے کان پر جو نہیں رہنگ رہی ہے کسان آت مہتیا کر رہے ہیں کوئی مطلب نہیں اندیسگوں کو تنکھا نہیں مل رہی ہے سمائے سے کوئی مطلب نہیں آنگن واری مہلائیں پریسان ان کو کوئی مطلب نہیں سواپتی مہد ہے آپ کی آسابہ ہوئیں آپ کی یہ رسوئیہ مہلائیں آپ کی آنگن واری پنچائے ساہک روزگار سیوک میں سمجھتا ہوں سواپتی مہد ہے یہاں بیٹھے ہر صدق سے کے پاس ان کے چھیتروں کا یہ ڈیلی ایسن ضرور ملتا ہوگا اور مانگ کرتا ہوگا کہ کم سے گاں ہمارا ماندے بڑھائے جائے ہمیں استعائی کیا جائے سواپتی مہد ہے اس کے لیے سواپتی مہد ہے میری پارٹی کے کسی بھی میمبر سے ہم نمبر کم کر لیں گے ٹائم میرا ٹائم بڑھا دیجئے بڑھا دیجئے کوئی بھی میمبر ہمارے لیے دے دیں گے ٹائم اس لیے سواپتی مہد ہے ان سبھی سمجھتیاں کے اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا سمادھان کریے اور نہیں سمادھان کریں گے تو ابھی تو بیساکی پہ بن گئے بیہار اور آندھرا کو پیکس دیکھیں دیکھیں پر دیش میں کتنے راجوں کو پیکس دے پاؤ گی ایرے بیت منتری جی اتر پدیش سے آتے ہو اتنا بھی حق نہیں کہ پورے بجٹ بھاسن میں ایک بار اتر پدیش کا نام آ جاتا اتنا ایوڈیا سے نفرت ہو گئی ایوڈیا سے افدیش جی کیا جیت گئے آپ لوگوں کو اتنی نفرت ہو گئی کہ ایک بھی اتر پدیش کا ایک بار بھی نام نہیں آیا سواپتی مہد ہے اسے میں آج اس موقعے پر سواپتی مہد ہے دیش کے گریبوں کسانوں نوجوانوں بیع پاریوں سبھی کیوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ بجٹ دیش ویرودی بجٹ ہے کوش سمسیاؤں کے لیے سواپتی مہد ہے سمیدل سیلتا کے ساتھ میں کہوں گا سرکار کو بیچار کرنا چاہیے سدھے نیتا جی جب رچہ منتری تھے انہوں نے بیوستہ دی تھی کہ دیش کے اندر جو بھی سینک سعید ہوئے ان کو سب سممان ان کے گھروں پہ جا کے راستی سممان کے ساتھ ان کے انتیشتی ہوئے